اگزیبیٹ اور مارک کی بات کہہ رہے تھے کہ کسی بھی ڈاکومنٹ کو یا کسی بھی ڈاکومنٹ کو اس کے پیسلے میں ان کا بڑا ہمڈولہ جو شاہدت ہمہ دالت میں پیش کرتے اور بعض دفعہ جو مارک ڈاکومنٹ ہے اس کے بارے میں کبھی کبھی ڈاکومنٹ کو بھی دیکھ لیں گے لیکن زیادہ ویو یہ ہی ہے کہ ایسا ڈاکومنٹ جو اگزیبیشن کے لیے اگزیبیٹ ہوا اور اس کے بعد اس کو قانون شاہد کے مطابق اس کو ثابت کیا گیا اور اس کو پروف کیا گیا جو کسی سٹینڈڈ کے اوپر پورا اترتا ہو یعنی جو میں نے پہلے بھی بات کی کہ سیونٹی ٹو سے سیونٹی نائن تک لکھا ہوا ہے کہ پرائیمری ڈاکومنٹ ہو اس کی ڈاکومنٹ ہو اس کی ڈیفنیشن دی ہے اور پھر سیونٹی تھری میں پرائیمری دستاویت کا مطلب جو دستاویت اصل برائے ملادہ دارت کو پیش ہو پرائیمری وہ ڈاکومنٹ ہو سیونٹی فور میں سیکنڈی ایویڈنس کی ڈیفنیش دستاویت کو لازمی طور پر پرائیمری شاہد کے ذریعے ثابت کرنا چاہیے دستاویت کو لازمی طور پر پرائیمری شاہد کے ذریعے ثابت کرنا چاہیے اس کی ایکسپشن دے دی گئی ہے جہاں اس نے سیونٹی سکس میں آ کے کہ جب وہ ہمارے پاس نہ ہو جب دوسرے کے پاس ہو جب سیونٹی سیونٹ کے مطابق وہ پیش نہ کرے دوسرا یا اصل ضائع ہو سکے یا اتنا زیادہ ہے کہ اس کو پرڈیوش نہیں کیا جا سکتا تو یہ قانونی شاہدت کے ٹچ سٹون کے مطابق ہم نے اس ڈاکومنٹ کو پروف کرنا ہے اب یہ جو ایگزیبٹ کا کنسپٹ ہے بیسی کے لیے دوزار بیس سی ایل سی سی سیونٹ ایٹ زیرو میں آرڈر بیسی کے لیے دوسرے میں اس کو ڈیفائن کیا گیا ہے سی پی سی کے اندر بتایا گیا ہے یا وہاں کچھ اس کا ذکر آیا یا ہائی ٹورٹ رول میں اس کا ذکر آیا یا ایکزیبٹ کا لیکن چونکہ عدالت بھی آپ اور میں ہی ہوتے ہیں کہ جب ہم لوگ جج بن جاتے ہیں تو ہم سر پکڑ کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ بھی اس پر اگزیبٹ لگاؤں اس کو مار لگاؤں بار بار دونوں سائیڈوں سے ایجیکشنز آیا ہوتے ہیں اور شہادت وہیں بس کے بیٹھ جاتی ہے تو اس سب سے پہلے تم نے اس بیٹھ پریکٹس کی بات کی کہ انچیف جب بھی ہوگا فوجداری کے اندر دیفنس کانسل کی مجودگی میں ہو اور قانون یہ کہتا ہے کہ اگر اطراز کرنا ہے کسی اگزیبٹ پر تو آپ نے موقع پر کرنے گا آپ کی کام ہے کہ آپ وصل بلور بن کے وہاں پر کہیں کہ یہ ڈاکومیٹ اگزیبٹ ہونے والا نہیں ہے آپ اسے کہیں کہ میرا اطراز دیکھیں اس کے اوپر اچھے جیسے جو ہم موقع پر ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ میں نے اس کو ڈیسائیڈ کرنا یا نہیں کرنا کچھ جیسے اس کو کہلتے ہیں جی آخر میں کریں گے تو وہ آخر بھی ہمیں سوٹ کر رہا ہوتا ہے کیونکہ اگر وہ روکے جائے سارا کچھ یا وہ اب ایسا تھا مرڈر ٹائل میرے استاد کہا رہا تھا تو وہ پانچ دبا نکرانی میں گئے چیزوں کو ڈی اگزیبٹ کروانے کے حوالے سے بھی جزمنٹس موجود ہیں میں ابھی دیکھ رہا تھا تو اس میں نظر آرہا تھا کہ یہ لکھا ہوا ہے پی ایل دے 2016 سی ار سی 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 ایٹ میں اگر اس تغاثہ نے کوئی دستاویز اگزیبٹ کروا دیا ہے اور اسے ملزم ڈی اگزیبٹ کرنے کے لیے دخواست دے سکتا ہے یعنی ایون یہ بھی اپشن اس میں دیا ہوا لیکن دوسری طرف ایک دوزار اٹھارہ سی ایل سی ون فیو سیکس نین کہتی ہے کہ وانس اگزیبٹڈ کن نیور بی ڈی اگزیبٹڈ کتنے ہی کوئی ڈیزاسٹر نہیں ہو جاتا اس نے بھی اس کو ثابت کرنا ہے یعنی کئی جدیز میں وہ کہتے ہیں کہ میں نے اگزیبٹ کروا دیا ہے اب آگے کنفرنٹیشن پہ بھی میں نے ایک دعا دیکھ رہا تھا کہ اگر ہم دیفنس کی طرف سے آئے تو خالی ہم نے اس ڈاکومنٹ کو اس کو دیفنس ایوڈیس پہ پیش کر کے دھرنی بیٹھ جانا ہم نے اس میں کنفرنٹیشن کرنی اس کو سو آل پوٹ کرنا اس کی توجہ دلانی ہے کہ یہاں پہ تم یہ کہہ رہے تھے یہاں پہ تم یہ کہہ رہے ہو یعنی وہ کنفرنٹیشن بھی ریکارڈ کرنا ضروری ہے تو اب اس میں دب دیکھ رہے تھے چیزوں کو کہ میر فیلوڑ تو اگزیبٹ ایک ڈاکومنٹ اگزیبٹ کیسے کرنا ہے جیسے ہم ان کا کیس دسکس کر رہے تھے کہ میں پہلے دن پتا تھا کہ اس کے بعد تین چیزیں موجود ہیں جیسے ہمیں جیسے ہمیں